سال دو ہزار بیس پوری دنیا کیلئے بہت سخت رہا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑے بہت سے نام ورقابل اخترام شخصیات اس سال ہم سے جدا ہو گئے لیکن وہ اپنے فنکارانہ سلاحیتوں کی وجہ سے ہم سب میں زندہ و جاوید رہیں گے نیس سال کے آغاز میں سوشل پلس ان شخصیات کی یاد منا رہا ہے جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہے تاریخ عزیز تاریخ عزیز آپ سے مخاطب ہے میزبان، اداکار اور سیاستدان پاکستان ٹیلی ویون کی نشریات میں دیکھا جانے والا پہلا چہرہ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا ٹی وی شو نیلام گھر جو بعد میں تاریخ عزیز شو اور پھر بزمے تاریخ عزیز کے نام سے عوام میں بہت ممبول تھا امان اللہ خان پاکستان کی تاریخ کا بہترین سٹین اپ کومیڈین تین بجے کے بعد سفزی تو دس کلو بھی کیا امان اللہ خان نے ہی ورسٹائل سٹیج، ٹی وی، فلمی اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھے خان صاحب نے کم از کم تین نسلوں کو اپنے مزاہ اور مسالی مشاہدے سے محضوظ کیا تاریخ ملک انیس سو نوے میں ٹیلی ویژن کے سب سے مشہور ڈراما گیسٹ ہاؤس میں مراد کا کردار ادا بخفو بھی ادا کیا انہوں نے کئی سالوں تک ریڈیو سٹیج اور ٹیلی ویژن کے لیے کام کیا اتر شاہ اوف جیدی پاکستان ٹیلی ویژن کے مزار نگاہ شاعر اور حسن نف ان کا مشہور زمانہ کردار جیدی آج بھی عوام میں بہت مقبول ہے سبیہ خانم جو انیس سو پچاس کی دہائی کی پاکستان کی معروف اداکارہ تھی ان کو پاکستانی سینما کی خاتون اول بھی کہا جاتا ہے اپنے مرکزی کرداروں اور گانوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی مرزا شاہی ایک بہترین اداکار اور کومیڈین مشہور ٹیلی ویژن سیریل نادانیا میں اپنے کردار کے لیے مشہور تھے پھر نہ صرف ایک امدہ اداکار تھے بلکہ ایک نرم نزاج آدمی بھی تھے دوست بیگم ہیر رانجہ کی ہیروین اور پاکستان کی ماین آز اداکار انیس سو پینسٹھ میں فلم لنگی سے شہرت ملی فلم ہیر رانجہ میں نمائی کردار نے انہیں انیس سو ستر کی دھائی کی سپرسٹار بنا دیا